ویلکم ٹو بولتے ہاتھ ورگو برجے سنبلہ آپ لوگوں کے لئے اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا اپریل کے مہینے میں آپ کی زیادہ توجہ اپنے کیریئر اپنی پروفیشنل لائف کے گرد گھومے گی اور جوپیٹر بھی آپ کے مفاد کے حق میں رہے گا تو اس سے آپ کا اثر و رسوخ بڑھے گا اور آپ بڑی اکل مندی اور دانش مندی سے فیصلے کر سکیں گے نیو مون آپ کے آٹھویں گھر میں ہوگا تو آپ لوگ کچھ بھی نیا کرنے کے بارے میں کوئی بھی نیا کام شروع کرنے کے حوالے سے بڑے پرجوش رہیں گے ایکسائٹیڈ رہیں گے لیکن کہیں نہ کہیں آپ تھوڑے کنفیوز بھی رہیں گے آپ اپنے فیچر کو لے کر تھوڑے پریشان رہ سکتے ہیں خوف زدہ رہ سکتے ہیں اپریل کے مہینے میں آپ لوگوں کے کچھ نئے رشتے بھی بنیں گے آپ کے نئے رشتوں میں گرم جوشی بھی رہے گی لیکن آپ ان رشتوں کے بارے میں تھوڑے کنفیوز رہیں گے اپریل کے مہینے میں آپ بڑے کریٹیو بھی رہیں گے آپ اپنے کاموں میں جدت لے کر آئیں گے آپ لوگ اپنے کاموں میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اپریل کے اس مہینے میں آپ کی زیادہ توجہ اپنے پارٹنر پر رہے گی اپنی شریک حیات پر رہے گی آپ کو اپنے شریک حیات سے بات کرنی چاہیے اس کی پسند نا پسند کو جاننا چاہیے اپنے شریک حیات کی ترجیحات کو سمجھیں اور اپریل کے مہینے میں آپ بہت سیکشول رہیں گے آپ کی اپنے محبوب کے ساتھ جنسی کشش بڑھے گی اپریل کے پہلے دس دنوں میں آپ کی زندگی میں کچھ کھچاؤ تناو کا ماحول آ سکتا ہے ہلکا پھلکا اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے آپ کے پارٹنر کے ذہن میں کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں کسی چھوٹی سی بات پر جھگڑا طول پکڑ سکتا ہے تو آپ لوگوں کو اپنے شریک حیات کی اپنے پارٹنر کی اپنے محبوب کی بات سننی چاہیے اس کی ترجیحات کو سنیں اس کی پسند نا پسند کو دیکھیں اس کے قریب رہنے کی کوشش کریں رشتے کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں آپ لوگ اپریل کے مہینے میں بہت اچھا بولیں گے آپ کی کیمنیکیشن ایبلیٹیز بہت اچھی رہیں گی آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے تو جہاں آپ لوگ اپنے کیریئر کو اپنے کام کو اپنی پروفیشنل لائف کو بہتر بنا سکیں گے اپنی کیمنیکیشن سے تو بلکل آپ اپنے رشتوں کو بھی بہتر بنا سکیں گے آپ لوگ بہت اچھا بولیں گے تو آپ کے رشتے میں جو اختلافات ہیں دوریاں ہیں جو غلط فہمیاں ہیں انہیں آسانی سے مٹا سکتے ہیں اب آپ کو تھرڈ پارٹی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی آپ خود ہی آسانی سے سارے معاملات حل کر لیں گے اور اپریل کے سیکنڈ ہاف سے آپ کے اپنے محبوب کے ساتھ رشتے بہتر ہو جائیں گے تعلقات بہتر ہو جائیں گے محبت کی مٹھاس پھر سے تازہ ہو جائے گی آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ رشتے کا پیغام بھیجوا سکتے ہیں پہلے اگر آپ کے رشتوں میں کچھ رکاوٹیں آ رہی تھی کچھ پریشانیاں آ رہی تھی یا کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے تو اب وہ رکاوٹیں وہ پریشانیاں آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی شادی شدہ لوگوں کی زندگی بہت اچھی رہے گی میاں بیوی مل کر کام کریں گے کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں اس مہینے ویسے تو آپ کی فیملی لائف نارمل رہے گی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا ہاں جن ورگوز کے گھر خاندانی جائداد کے مسئلے چل رہے ہیں اگر اس پر ٹینشن چل رہی ہے تو وہ ٹینشن مزید بڑھا سکتی ہے تو اس وقت آپ کو اپنی وراثتی جائداد پر سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا اگر آپ کے زمین جائداد کے متعلق تنازیات چل رہے ہیں کچھ مسائل چل رہے ہیں تو اپریل کے مہینے میں اس تنازیات سے نکلنے کا حل مل جائے گا آپ کو اور اگر آپ کا خاندان سے متعلق کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو اپریل کے مہینے میں آپ اس مسئلے سے باہر آ جائیں گے ویسے گھر کا ماحول اچھا بنا رہے گا گھر میں بہن بھائیوں کی آپ کو سپورٹ رہے گی اپریل کے مہینے میں آپ زیادہ وقت اپنے کام پر گزاریں گے اپنے کام کو سوچتے رہیں گے اپنے کام کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کیونکہ اپریل کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنے کام کی جگہ پر کچھ اپس اینڈ ڈاؤن کا سامنا بھی کرنا پڑے گا کچھ چیلنجز فیز کرنا پڑیں گے آپ کا اپنے کلیک کے ساتھ اپنے سینئر بوسز افسران کے ساتھ کچھ کنفلکٹ ہو سکتے ہیں تو آفس میں کام کی جگہ پر آپ نے بڑا سنبھل کر چلنا ہے محتاط رہنا ہے دفتر میں کسی وجہ سے ہنگامہ آرائی بھی ہو سکتی ہے تو وہاں آپ نے کمنٹ بات چیت کرتے وقت آپ نے بڑا سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے لیکن وہاں معاملات آپ کے خلاف بھی جا سکتے ہیں اور جو لوگ گورمنٹ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت بڑا اچھا رہے گا آپ کو عزت ملے گی آپ کی ترقی ہو سکتی ہے اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بڑا اچھا رہے گا اپریل کے پہلے دس دنوں میں آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کر رہے ہیں آپ کی کوئی ڈیل پھس رہی تھی تو وہ اب آپ کو ڈیل مل جائے گی آپ کو اپنے کاروبار میں کوئی بڑی ترقی مل سکتی ہے آپ کے نئے رابطے بنیں گے نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ رابطے بنیں گے خاص کر وہ لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں ان کا کاروبار اس مہینے بلندیوں پر پہنچ جائے گا تو کاروباری لوگوں کے لیے اپریل کا مہینہ بڑا اچھا رہے گا تو اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنے بزنس کے متعلق کوئی بڑا پلان بنائیں اور اس پر کام شروع کر دیں اپریل میں اگر آپ کام شروع کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے کم وقت میں اچھے ریزلٹس ملیں گے اور زیادہ اچھے ریزلٹس ملیں گے کیونکہ اپریل میں اگر آپ کام شروع کرتے ہیں کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور پیسوں کے معاملات میں اپریل کا مہینہ بہت اچھا رہے گا اگر پہلے آپ کی کوئی رقم فسی ہوئی تھی رکی ہوئی تھی تو اب آپ کو وہ رقم مل سکتی ہے اور جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں جوب کر رہے ہیں انہیں کوئی ایریئرز مل سکتے ہیں اور اگر آپ گورنمنٹ کانٹریکٹر ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کی طرح سے کوئی نیا بہتر کانٹریکٹ مل سکتا ہے آپ وہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں اس مہینے سفر تو آپ کو کرنا پڑے گا سفر تو نظر آ رہا ہے جو لوگ جوب کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں انہیں اپنے کاموں کے سلسلے میں سفر تو کرنا پڑے گا لیکن سفر سے وہ ریزلٹس شاید نہ ملیں جن کی آپ توقع کر رہے ہوں گے اور خاص کر وہ لوگ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں انہیں اپرل کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اپرل میں سفر کریں گے تو آپ کو اپنی مرضی منشاہ کے مطابق ریزلٹس نہیں ملیں گے اور وہ لوگ جو فائن آرٹس میں ہیں اداکاری یا گلوکاری کرتے ہیں کچھ بھی ایسا کام کرتے ہیں تو انہیں دوسرے ملک جا کر پرفارم نہیں کرنا چاہیے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیمٹ نہیں ملے گی آپ کے پیسے رکھ سکتے ہیں یا کوئی قانونی قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے اپرل کے مہینے میں آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی آپ ذہنی جسمانی جذباتی لحاظ سے بڑے فٹ رہیں گے اور اس مہینے کے جو اہم ڈیٹس ہوں گی وہ ہوں گی پانچ دس سترہ انیس اکیس اور چھویس تو ورگوز یہ تھا آپ کا اپرل کے مہینے کا ہاروسکوپ آئی ہو فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ٹیک کیئر ٹیک کیئر